شہباز شریف کی مشکلات میں اضافہ نیپ نے ایک اور مقدمے میں گرفتاری ڈال دی ہے آسیانہ کے بعد رمضان شگر ملز کا معاملہ نیپ نے پندرہ روزہ جسمان ریمانٹ بھی مانگ لیا ہے اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق پہلی جو مقدمہ تھا صاف پانی میں بولایا گیا آسیانہ میں گرفتار کیا گیا اور اب آسیانہ کیس میں ہی چوتھی پیشی پر رمضان شگر ملز میں گرفتار کر لیا گیا ہے جب الکل احتساب عدالت کے جج سید نجم الحسن نے آسیانہ ہاؤسنگ سکینڈل سے متعلق کیس کی سماعت کی اور اس وقت کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ احتساب عدالت کے جج نے شہباز شریف کو جسمانی ریمانٹ پر نیپ کے حوالے کرنے سے متعلق نیپ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور کچھ ہی دیر بعد عدالت شہباز شریف کے جسمانی ریمانٹ میں توصیر کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے اپنا فیصلہ سنائی گی اور شہباز شریف کو جو احتساب عدالت ہے یہاں سے کچھ ہی دیر بعد روانہ کر دیا جائے گا آج جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو تفتیشی افسر کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ رمضان شگر مل کے حوالے سے شہباز شریف نے کرپشن کی ہے اور پبلی کا پیسہ رمضان شگر مل میں انویسٹ کیا ہے جو کہ ایک بڑی کرپشن ہے لہٰذا اس میں بھی شہباز شریف کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو اس کے ثبوت بھی ہمارے پاس موجود ہیں لہٰذا شہباز شریف کو رمضان شگر مل کیس میں جسمانی ریمانٹ پر نیب کے حوالے کیا جائے اس درواز کی شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز نے شدید محالفت کی اور یہ کہا کہ جب شہباز شریف آشانہ ہاؤسنگ سکینڈل کیس میں گرفتار ہیں تو ایک مقدمے میں گرفتار ہونے کے ساتھ ساتھ دورانے جسمانی ریمانٹ کسی دوسرے مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا جبکہ نیب کے تفتیش افسر نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ آشانہ ہاؤسنگ سکینڈل سے متعلق ابھی کیس کی تفتیش جاری ہے پروڈکشن آرڈر جاری ہونے کے بعد شہباز شریف قومی اساملی میں پیش ہوتے رہے جس کی وجہ سے تفتیش متاثر ہوئی اور تفتیش مکمل نہیں ہو سکی نیب کے وکیل نے یہ بھی عدالت کو بتایا کہ شہباز شریف سے جب جب سوالات کیے جاتے ہیں تو شہباز شریف ان کے جوابات نہیں دیتے اور الٹا سوالات کرنا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے تفتیش کا عمل بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے شہباز شریف نے سر ہلا کر یہ کہا کہ نیب کے تفتیشی افسر عدالت کو گمراہ کر رہے ہیں اور ان کے تمام سوالات کے جوابات دیئے لیکن اب یہ جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ ہے اس حوالے سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تو اب عدالت نے تمام دلائل مکمل ہونے کے بعد نیب کی جانب سے جسمانی ریمانڈ میں توسیر سے متعلق دخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو کچھ ہی دیر بعد سنایا جائے گا